ایسی اللہ علیہ وسلم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والطحیت والاکرام على نبی المغید والرسول المسدد والمحمود الامجد النبیج الامیج المکیج المدنی القرشیج الحاشمیج الابتخیج مولانا ومولا فقلین جد الحسن والغسین عبدالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سم السلاة والا آلہ التیبین من الطاہرین المعصومین المظلومین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حاذہی سبیلی ادعو الاللہ على بصیرت انہا ومن اتبعنی وسبحان اللہ ومانا من المشرکین قرآن کریم سورہ یوسف کی ایک سو آٹھمی آئے کریمہ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا سیدھا سادھا راستہ کہ میں لوگوں کو بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اس معاملے میں میرا اتبع کرنے والا میرے ساتھ ہے پاک و پاکیزہ ہے ذات پروردگار اور میں مشرکین میں سے نہیں ایک سال بات پڑے بن محمد بن کریں عزیز آنے محترم میں نے ارز کیا کہ ایک سچا مسلمان بننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت جب اللہ سچا ہے اس کے رسول سچے ہیں اس کا دین سچا ہے تو آخر مسلمان سچا کیوں نہیں ہے اس کی وجہ میں نے بیان کی کہ ایک وجہ یہ ہے چونکہ باز مسلمانوں کے امام سچے نہیں ہیں لہٰذا جب امام سچا نہیں ہے تو مقتدی بھی سچے نہیں ہو سکتے دوسری وجہ کہ دین کے معاملے میں باز لوگوں نے کج فہمی سے کام لیا اپنی تیرہی فکر سے کام لیا سچے معنی میں نہ انہوں نے قرآن کو سمجھا اور نہ سنت پیغمبر کو سمجھا ایک وجہ میں نے بیان کی کہ مسلمان سچا کیوں نہیں بن پایا چونکہ یہ فتنوں میں گرفتاب ہو گیا پیغمبر جس دین کو لائے تھے کہ معاشرے کا فتنہ ختم ہو جائے اور یہ مسلمان دیدار بننے کے بعد خود فتنوں میں گرفتاب ہو گئے اس نے معاشرے کی امنیت کو چھین لیا معاشرے کو مسترب کر دیا بہت سے افراد دین کے نام پر وحشت زدہ ہو گئے ایک اہم وجہ سچے نہ ہونے کی بعض مسلمانوں کی یہ ہے کہ انہوں نے عدالت سے کام نہیں لیا اگر یہ مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں چاہے وہ امامت کا شعبہ ہو چاہے وہ معاشرتی شعبہ ہو چاہے وہ گھر کی زندگی کا شعبہ ہو اگر مسلمان تمام شعبوں میں عدالت سے کام لے تو انسان سچا مسلمان بن سکتا ہے چونکہ دین سچا ہے اور اگر ہم عدالت سے کام لیں گے تو ہم بھی سچے بن جائیں گے اور اگر عدالت سے کام نہیں لیا تو کبھی بھی ہم سچے نہیں بن پائیں گے اور اتفاق یہ ہے کہ عدل کے معاملے میں مذہب شعہ اسناشری اتنا مشہور ہے یہ بڑے عادل لوگ ہیں کہ علم کلام میں ہم کو شعہ نہیں کہا جاتا علم کلام میں جب شیعوں کا نظریہ پیش ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ عدلیہ یہ کہتے ہیں کون کہتا ہے عدلیہ وہ فرقہ جو عدالت پروردگار کا آئے تو ہمارا نام ہی علم کلام میں کیا ہے عدلیہ ہم اگر عدالت سے کام نہیں لیں گے تو پھر عدالت سے کون کام لے گا اصول دین کی دوسری اصل کا نام ہے عدالت اصول دین کتنے ہیں پانچ اول توحید دوسرے عدل پھر تیسے نبوت و امامت و قیامت یہ پانچ عدد بن جائے تو اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم جو اصل اسلام مانتے ہیں اصل دین مانتے ہیں جس چیز کو اصل مذہب مانتے ہیں وہ ہے عدالت عدالت کے معنی کیا ہے ایتاؤ پل زی حق حق قہو عدالت کے معنی یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے جو صدر کا مستحق ہے اسے عدالت دے دیا جائے جس میں امانت داری زیادہ ہے اسے خزانچی بنا دیا جائے جس میں تقوی اور علم زیادہ ہے اسے امام جماعت بنا دیا جائے غرض جو جس عدالت کا مستحق ہے اس کو عدالت دے دینا یہ ہے عین عدالت ظلم کیا ہے کا مستحق کو اس کے حق سے محروم کر دینا تو عدالت کے ایک معنی کیا ہوئے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دے عدالت 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 ایک معنی اور بھی ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا یہ بھی عدالت ہے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تذبیع کی جگہ پہ ہم نے تذبیع کو رکھ دیا سجدگاہ کی جگہ پہ سجدگاہ کو رکھ دیا فرش کی جگہ پہ فرش کو رکھ دیا مسلے کی جگہ پہ مسلے کو رکھ دیا یہ عدالت جو جس چیز کی جگہ تھی اس جگہ ہم نے اس چیز کو رکھ دیا لیکن اگر کبھی تذبیع کی جگہ ہم نے سجدگاہ کو رکھ دیا سجدگاہ کی جگہ تذبیع کو رکھ دیا تو مسجد میں آنے والا انسان رشتر بہو جائے گا تو عدالت سے نظم باقی رہتی ظلم سے بدنظمی پھیل جاتی ہے عدالت سے معاشرے میں خوشحالی پیدا ہوتی ہے ظلم سے معاشرے میں بدحالی پیدا ہوتی ہے توریت میں یہ جملہ وارد ہوا ہے حرآن کی ستم می کند خان آش ویران می شبد جو آدمی ظلم کرتا ہے اس کا گھر ویران ہو جاتا ہے سورہ نمل میں قوم حضرت سالح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے یہ کہا فتل کا بیوت ہم خاویت بیماغ ظلم یہ قوم سالح کے اجڑے ہوئے جو گھر دیکھ رہے ہو خانہ ہے لیکن صاحب خانہ نہیں گھر ہے لیکن رہنے والا نہیں یہ گھر کیوں اجڑ گئے معلوم ہے وہ اس وجہ سے بیماغ ظلم چونکہ یہ ظالم لوگ تھے ظلم تباہی اور بربادی لاتا ہے ظلم معاشرے کو ویران کر دیتا ہے ظلم گھروں میں اختلاف پیدا کرتا ہے بنی امیہ نے ظلم کرنے کا ریکارڈ بنایا دنیا کی کوئی ایسی جنایت نہیں تھی جس کو بنی امیہ نے انجام نہ دیا لیکن جب بنی امیہ کے بعد بنی عباس کا زمانہ آیا تو بنی عباس نے بنی امیہ کے بادشاہوں کی قبروں کو بھی کھود ڈالا اور ان کی ہڈیوں کو قبر سے نکال کے نکال کے اس میں آگ لگا دی سوائے عمر ابن عبدالعظیب یہ ہے ظلم کا نتیجہ ابراہیم ابن مالک اشتر وہ کھلے عام حجاج ابن یوسف پہ لانت کرتے کسی نے کہا حجاج مسلمان تھا آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی مسلمان پہ لانت کریں ابراہیم نے کہا اے شخص کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا اللہ لعنت اللہ ہے علی الظالمین اللہ نے ظالمین کے اوپر قرآن میں لعنت کی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حجاج ظالم تھا تو عزیزو ظلم سبب لعن بھی ہوتا عادل انسان اس کا تاریخ میں اچھی طریقے سے نام لیا جاتا ایک صلوات پڑھ محمد 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 تاریخ کے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو ہمارے لئے باعث عبرت و نصیحت ہیں چونکہ عدالت صرف حکومت کا کام نہیں ہے عدالت صرف وزیروں کا کام نہیں بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عادل ہو گھرے لو زندگی میں بھی عادل ہو معاشرے کی زندگی میں بھی عادل ہو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ خدبہ خدبہ دے رہے ہیں آپ نے دیکھا میرا ایک صحابی اپنے دو بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا اچانک اس کو اپنے ایک بچے پہ پیار آیا اس نے ایک بچے کے مو کو چوم لیا لیکن دوسرا بچہ مو دیکھتا رہ گیا نبی نے دیکھ کے کہا یہ تم نے کیا کیا کا حضور کیا ہوا کہا تم نے ایک بچے کا مو چوم اور دوسرا مو دیکھتا رہ گیا آئندہ ایسی حرکت مت کرنا اگر مو چوم نہ ہے تو دونوں کا چوم یا کسی کا نہ چوم ایک عورت مدینے کی نبی کی ایک زوجہ کے گھر آتی انہوں نے زیافت کے طور پر اس خاتون کے سامنے تین عدد خرمے پیش کی ہمارے ہوتا یہ ہے جب مہمان آتا ہے آج کے زمانے میں چائے دال موٹ ہے بسکٹ ہے پھولا ہے پھولا ہے چرمرے ہیں یہ سارے چیزیں ہوتی لیکن اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں خرمہ تھا جب مہمان آتے تھے عام وہ خاتون اپنے دو بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی اس نے پہلے دو خرمے کو اٹھایا ایک خرمہ بڑے بیٹے کو دیا دوسرا خرمہ چھوٹے بیٹے کو دیا یہ دیکھ رہی تھی زوجہ نبی اب کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد اس نے تیسرا خرمہ اٹھایا اسے آدھا آدھا کیا اور دونوں بچوں میں تقسیم کر دیا اس زوجہ نبی کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسی باعدالت خاتون میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا وہ خاتون تو چلی گئی شام کے وقت جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے تو یہ زوجہ نبی دوڑ کے گئی کہ یا رسول اللہ آج میرے گھر میں ایک عجیب و غریب عورت مہمان بن کے آئی تو اس کی عدالت نے مجھے مہوے حیرت کر دیا کہ کیا ہوا کہ ایسا ایسا ہوا کہ تین خرمے میں نے اس کے سامنے پیش کیے پہلے اس نے ایک ایک خرمہ دونوں بچوں میں تقسیم کیا اس کے بعد تیسرا خرمہ اٹھا کے آدھا آدھا کیا آدھا بڑے بچے کو دیا آدھا چھوٹے بچے کو دیا رسول مسکرائے اور آپ نے فرمایا یہ عورت وہ ہے جو اپنی عدالت کی وجہ سے جنت میں جائے بات واضح ہے جنت میں جانے کے لئے صرف نماز ضروری نہیں روزہ ضروری نہیں حج ضروری نہیں بلکہ اہم چیز ہے عدالت بہت سے آدمی روز قیامت جنت کا پروانہ اس لئے ہاتھوں میں پکڑے ہوں گے چونکہ وہ اس دنیا میں آدل تھے نومان ابن بشیر رسول کا ایک صحابی ہے یہ کہتا ہے میرے اببا جان بشیر یہ بھی رسول کے صحابی تھے میرا بشیر بنا تھا میرے اببا جان سفر سے واپس آئے اور ایک چیز ہاتھ میں دبائے ہوئے تھے اور جیسے ہی گھر میں گھسے چھکے سے مجھے پکڑا دیا کہ لو یہ تمہارا گفت ہے یہ تمہارا حدیہ میری ماں عمرہ ابن رواحہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی وہ بگڑ گئی کہ بشیر تم نے صحیح کام نہیں کیا اور بھی گھر میں بچے ہیں تم سفر پہ گئے تھے اگر تمہیں گفت لانا تھا حدیہ لانا تھا تو سب کے لئے لاتے یا پھر کسی کے لئے نہ لاتے صرف تم نے نومان کو حدیہ دیا بقیہ بچوں کو حدیہ نہیں دیا بشیر گھرانے لگے میں صحابی پیغمبر ہوں میں بز میرے سالت میں بیٹھتا ہوں تم عورت ذات دین کیا جانو مذہب کیا جانو تم گھر کی چار دیواری میں قید رہتی ہو بشیر کہتے ہیں میری ماں نے کہا ٹھیک ہے تم صحابی پیغمبر ہو ٹھیک ہے تم مسلسل نماز جماعت رسول میں شرکت کرتے ہو لیکن جب تک رسول تمہارے اس فیل پہ مہر صحیح ہونے کی نہیں لگائیں گے تب تک میں تم سے راضی نہ ہوں بشیر کہتے ہیں جیسے میری زوجہ نے یہ کہا چلو ابھی چلتے ہے رسول کے پاس میں صحابی رسول میری تائید کریں گے بشیر اپنی زوجہ کو لے بزو رسالت میں آئے رسول نے کہا کیا بات ہے بے وقت آئے ہو کوئی وقت آنے کا نہیں ہے بشیر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا صحابی ہوں آپ کی اختدام میں ایک مدت سے نماز با جماعت پڑھتا ہوں آج میں گھر میں داخل ہوا تو ایک بچے کو گفر دیا میری زوجہ رواہ مجھ سے ناراحت ہو گئی ناراض ہو گئی اور عمرہ بنت رواہ یہ کہہ رہی ہے جب تک رسول تمہارے فیل کی تعاید نہیں کریں گے تب تک میں تم سے راضی نہ ہوں گی یا رسول اللہ بتائیے میرا فیل صحیح تھا یا غلط تھا حضور نے کہا نہیں تمہارا فیل غلط تھا تمہاری زوجہ صحیح کہہ رہی ہے ٹھیک ہے تم صحابی ہو ٹھیک ہے تم میری اختداء میں نماز پڑھتے ہو لیکن عدالت کی بات یہ ہے جب تم گھر میں گھسے تھے تو یا حدیہ سب کو دیتے یا کسی کو نہ دیتے میں تمہارے اس ظالمانہ فیل کی تائید نہیں کر سکتا ہوں صحابی ہو تو کیا ہوا لیکن تم نے بچوں پہ ظلم کیا ہے اور میں آخری پیغمبر ہوں اشرف الانبیاء ہوں میں دوستی کا لحاظ نہیں کرتا ہوں میں اپنی صحبت کو نہیں دیکھتا ہوں میرا فیصلہ یہ ہے تم نے فیل شنیع انجام دیا ہے تم نے فیل قبی انجام دیا ہے تم نے فیل ظالمانہ انجام دیا ہے اور میں محمد رسول اللہ تمہارے ظالمانہ فیل کی تائید نہیں کر سکتا عزیز و انصاف کرو جو رسول جو رسول ظالمانہ فیل کی تائید نہ کرے وہ کسی ظالم کو اپنا خلیفہ کیسے بنا سکتا سلوات پڑے محمد دیا ایک اور سلوات محمد 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 اے مسلمانو ان اللہ اے امر بالعدل والحسان اللہ اللہ تم کو عدالت کا حکم دی رہا ہے جیسے اللہ نماز کا حکم دی رہا ہے حقیم الصلاة زکاة کا حکم دی رہا ہے وات الز زکاة روزے کا حکم دی رہا ہے کتبہ علیکم السیام اسی طریقے سے اللہ ہم کو عدالت کا حکم دی رہا ہے اچھائی کا حکم دی رہا ہے لوگوں کے ساتھ احسان سے کام لو چونکہ عدالت اگر معاشرے کے اندر نہیں ہوگی مستحق کو اس کا حق نہیں ملے گا تو یہ معاشرہ تاریخیوں میں چلا جائے گا یہ معاشرہ تباہ ہو برباد ہو جائے گا اسی لئے عزیزو ہم نے کسی ایسے ویسے کو امام ان کے بارے میں اغیار بھی لکھتے ہیں معلوم ہے علی کی شہادت کیوں چونکہ علی بہت زیادہ آدل انسان تھے شدت ظلم کی وجہ سے بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں بھولا صاحب مارے گئے نیتا تھے کیا ہوا چھوڑو بیا بڑے ظالم تھے جب سے آیا تھا پبلک کو اس نے پریشان کر دیا پولا وزیر قتل ہوا کا کیا ہوا بڑا ظالم تھا تو شدت ظلم کی وجہ سے سب مارے جاتے ہیں لیکن علی کا کمال یہ ہے کہ عویار نے بھی لکھا کہ علی وہ ہیں جن کی شہادت شدت عدالت کی وجہ سے اور مولا نے اپنی سالے چار سالہ تقریبا حکومت میں فرد فرد پہ عدالت کو نافذ کیا اور یہ واقعہ آپ کا کوفے کا ہے کہ مولا کوفے کے میدان سے گزر رہے ہیں آپ نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں لیکن ان بچوں میں ایک بچہ وہ ہے جو ایک جگہ اداس بیٹھا ہوا علی نے دیکھا یہ مشکل میں گرفتار ہے علی بچے کے قریب پہنچے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ برغردار اداس کیوں کا کچھ نہیں مولا نے کہ تمہارا نام کیا ہے کہ میرا نام ہے مات دین دین مر گیا شریعت کا خاتمہ ہو گیا مولا کو مولا تعجب ہوا یہ عجیب و غریب تاریخ کا نام ہے نام کیا ہے کہ مات دین مر گیا مولا نے کہا کہ بتاؤ تمہارے والد کہا ہیں کہ ان کا تو انتخال میں نے سنا ہے میری ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تک تمہارا گھر کہا وہ سامنے ملا گیا مولا نے سوچا وہ دین جس کی تکمیل وہ دین جس کی تکمیل میری ولایت کے اعلان کے بعد ہوئی ہے وہ اگر علی کی زندگی میں مر جائے تو علی کی زندگی کا فائدہ کیا ہے لہذا چلو دین کو زندہ کیا جائے مولا بچے کے گھر پہ آئے دقل باب کیا ایک خاتون نگلی کا کون مولا نے اپنا تعریف کر آیا مولا نے اس لیے تیرے گھر پہ آئے ہیں کہ بتا کہ تُو نے اپنے بیٹے کا نام ماتد دین کیوں رکھ ہے دین مر گئے کہ یہ علی اس کے اندر راز ہے میرا شوہر میرا شوہر تاجب تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کی خرص سے گیا ہوا تھا اور دو تین مہینے کے بعد شوہر کے ساتھی لوٹ کے آئے لیکن میرا شوہر لوٹ کے نہیں آئے اور ساتھیوں نے یہ کہ تمہارے شوہر کی وسیعت یہ تھی جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس کا نام ماتد دین رکھ دینا تمہارے شوہر کی راستے میں طبیعت زیادہ خراب ہوگئے اور وہ چلم سے دنیا سے چلے گی یعنی چونکہ میرے شوہر کی وسیعت تھی کہ آنے والے بچے کا نام ماتد دین رکھ دیا جائے اس لئے میں نے بچے کا نام ماتد دین رکھ مولا اس نام سے ایک راز نحفتہ تک پہنچ گئے کہا کون کون وہ لوگ تھے جو ماتد دین کے والد کے ساتھ سفر پہ گئے تھے تجارت پہ گئے تھے اس نے نام زد چار آدمیوں کے نام بتائے مولا نے کہا ٹھیک ہے ان چاروں کو مولا نے مسجد میں بلائے مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا حجرہ تھا مولا نے لوگوں سے کہا دیکھو میں اس حجرے میں جا رہا ہوں اور ان چاروں میں سے ایک ایک کو نام لے کر پکار اور جب میں حجرے سے تگبیر کی صدا بلند کروں تو تم بھی نارہ تگبیر لگانا یہ کہ کہ مولا حجرے میں گئے ان چاروں میں سے ایک کو پکارا پلانے اندر آ وہ شخص اندر آیا دو زادو ہو کے بیٹھ گیا مولا نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ماتدین کے والد کو کس طریقے سے قتل کیا اب جیسی اچانک مولا نے اس کے سامنے یہ بات رکھی وہ تھر تھر آنے لگا یا علی قسم خدا کی میں نے قتل نہیں کیا میں تو فقط رسی لے کیا آیا تھا علی نے کہ اللہ اکبر جیسے علی نے اللہ اکبر کہا مسجد کے نمازیوں نے بھی اللہ اکبر کہا تقبیر کی صدا بلند کی پھر رنگر جاؤ تم پھر دوسرے کو بلایا کہا بتاؤ مات الدین کے والد کو کیسے مارا تھا کہا یا علی قسم خدا کی میں نے قتل نہیں کیا تھا میں نے تو صرف رسی سے ان کے ہاتھ پیر بان دیتے علی نے کہا اللہ اکبر پھر تیسرے کو بلایا اس نے پوچھا آپ چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں دو آدمی اقرار کر چکے تم نے کیا انجام دیا تم نے کیا کام کیا اس نے کہا یا علی میں فقط چاپو ڈھونڈ کے لائی تھا علی نے کہا اللہ اکبر تم جاؤ باہر مسجد کے نمازیوں نے بھی اللہ اکبر کا چوتے کو بلایا اس نے کہا یا علی امراض تو کھولی گیا ہے سن لیجے ہم لوگ تجارت کر کے واپس آ رہے تھے ہم سب کو بڑا نقصال ہوا تھا اس تجارت میں لیکن ماتدین کے والد کو بہت بڑا پرافٹ ہوا تھا جب ہم کوفے سے قریب ہونے لگے تو ہم چاروں کی نیت ان کے پیسے پہ خراب ہو گئے ہم نے پروگرام بنایا اور پروگرام کے تحت ایک شخص رسی لایا ایک شخص نے ہاتھ پہر میں رسی باندی سب ملا کے یا علی ہم نے چاروں آدمیوں نے مل کے اس کو قتل کیا اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولا نے ماتدین کے والد کا سارا مال جو ان لوگوں نے ہڑپ کیا تھا ان سے واپس لیا اور واپس لینے کے بعد ان چاروں کو سخترین سزا سنائی پھر ماتدین کی والدہ کو بلایا اور سنو آج سے ان کا نام میں بدل رہا ہوں کہ یالی ان کا نام کیا ہوگا آج سے ان کا نام میں آشد دین دین زندہ ہے دین مرا نہیں ہے علی نے اپنے اس عمل سے فیصلہ کر دیا یاد رکھنا اگر تم علی سے ہٹ کے دین اسلام کو لوگے تو تمہیں مردہ دین ملے گا زندہ دین لینا ہے تو ادھر ادھر سے نہیں غدیر خم کے میدان سے ملے زندہ دین چاہیے تو وہاں سے ملے گا جہاں یہ آیت نازل ہوئی یا یوہر رسول بل لگ ماؤن زلا علی کا مر رب بک اے رسول پہنچا دیجئے اس عمر کو جس کو تمہارے پروردگار نے پہلے نازل کیا ہے اور لہجہ بھی دیکھ رہے ہیں سنتے رہتے ہیں غدبہ بیٹے ہیں علماء بیٹے ہیں کہ اگر آپ نے اس عمر ولایت کو انجام نہیں دیا تو فما بل لگت انجام نہیں دیا عزیزو اس وقت رسول نے کیا کیا تھا کہ علی کو بلایا خدبہ پڑھا دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا من کنت مولا ہو فہازا علی جن مولا میں جس جس کا مولا ہوں اس اس کے مولا علی ہے دیکھئے یہ جس جس کو جو کہا ہے یہ ہم جیسا جس جس نہیں ہے رسول کا کلام فسیح بلیغ ہوتا ہے رسول کے ایک کلمے کے معنی ہوتے ہیں رسول نے جو حدیث فرمائی ہے ایک ایک جملے کا مقوم الگ ہوتا ہے رسول کیا کہہ رہے من کنت مولا یہ نہیں کہا میں علی کو صرف مولا بنا رہا ہوں نہیں بلکہ جملہ یہ ہے من کنت مولا میں جس جس کا مولا اب پتہ لگاؤ مسلمان رسول کس کس کے مولا ہیں رسول جمادات کے مولا رسول نباتات کے مولا رسول حیوانات کے مولا رسول چرند پرند ہور غلمان کے مولا رسول ظاہر و باطن کے مولا یوں تو انسانوں میں اللہ کے نبی صرف مومنین کے مولا غور کیجئے کائنات کے مولا ہے پیغمبر لیکن جب انسانوں کی بات آئی تو قرآن نے کہا میرا نبی انسانوں میں فقط مومنین کا مولا بات تے ہو گئی رسول کائنات کے مولا ہیں لیکن چونکہ یہ انسان زویل اقول ہے یہ انسان صاحب عقل ہے لہذا جبری طور پر کوئی چیز اس کے سر پہ تھوپی نہیں جائے گی قرآن نے کہا میرا نبی انسانوں میں فقط مومنین کا مولا ہے اب پتہ لگائیے رسول کس کس کے مولا نہیں ہیں رسول کافروں کے مولا نہیں ہیں رسول مشرقوں کے مولا نہیں ہیں رسول منافقوں کے مولا نہیں ہیں اب رسول نے غدیر میں اعلان کیا میں جس جس کا مولا ہوں اس کے مولا علی ہیں آج کے بعض مسلمان یہ کہتے ہیں ہم علی کو مولا نہیں مانتے ارے نہ مانو تمہارا بنایا کب تھا مومنین کا مولا بنایا تھا منافقین کا مولا نہیں بنایا محمد وآل محمد صلو تو رسول کیا کہہ رہے ہیں غدیر میں من کنتو مولا ہو فہازا علی جن مولا میں جس جس کا مولا آج بعض مسلمان یہ کہتے ہیں اگر رسول غدیر میں یہ کہہ دیتے میں علی کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں تو ہم مان لیتے ہیں لیکن رسول نے خلیفہ نہیں بنایا خلیفہ بنایا ہے زلشیرہ میں بنایا ہے جنگ طبوک کے موقع پہ بنایا ہے لیکن غدیر میں لفظ خلیفہ کا استعمال نہیں کیا رسول نے غدیر میں کہا میں میں جس جس کا مولا اس اس کے مولا علی بات تا ہے نا رسول جس جس کے مولا آج لوگ کہتے ہیں بھئی مولا کے ستر معنی ہیں تقریبا لغت اٹھائیے مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں مولا کے معنی جو ہیں وہ آدمی جو ہم پیمان ہے کلام عرب میں اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے مولا کبھی غلام کو بھی کہا جاتا ہے پتہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ اے کاش غدیر میں بھی آپ کہہ دیتے کہ میں علی کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں یہ آپ نے مولا کہ کے بات کو الجھا دیا عجب نہیں رسول کہیں میں نے مولا کہ کے بات کو الجھا یا نہیں بلکہ بات کو سلجھا دیا ہے اس لئے اگر غدیر میں رسول یہ کہتے میں علی کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں تو آج کا یہ چالباز مسلمان یہ کہتا کہ بھئیہ ہم علی کو خلیفہ تو مانتے ہی ہیں رسول نے یہ کب کہا تھا پہلا خلیفہ رسول نے یہ کب کہا تھا پہلا خلیفہ ہم تو علی کو خلیفہ مانتے ہی ہیں لہٰذا رسول نے کہا نہیں میں غدیر میں غدیر میں علی کو خلیفہ بنا کے نہیں بلکہ علی کو مولا بنا کے جا رہا ہوں رسول جانتے تھے کہ خلیفہ تو میرے بعد بہت بن جائیں گے مگر مولا بننا کسی کے بس کی بات نہیں آئے من کن تو مولا ہو فہازا علی المولا زندہ دین چاہیے تو غدیر سے ملے گا غدیر سے ہٹ کے اگر دین اسلام کو لوگے تو بھر سچا دین نہیں ملے گا زندہ دین نہیں ملے گا مردہ دین ملے گا چونکہ عدالت غدیر میں نظر آتی غدیر کا دولہ صرف عادل نہیں تھا بلکہ عدالت کا سورج اس کے مطلع وجود سے طلوع کرتا تھا سلوات پڑھے برمحمد روایات میں اسی لئے باری دعا ہے عدل ساتھ عبادت سے عبادت یہ حملوں کے لئے لیکن جو عدالت کی راہ میں قربانی دیتا ہے اس کی عبادت نہیں بلکہ اس کی ایک ضربت عبادت سکلین پہ بھاری ہو جاتی مولا نے عدالت قائم کی مولا کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی مولا اگر چاہتے تو دسیوں سال حکومت کرتے لیکن لوگوں کو پرابلم کیا تھی پریشانی کیا تھی کہ علی آدل ہیں علی سب کے اوپر برابری کی نگاہ رکھتے ہیں علی کی ہاں رشتے داری اہم نہیں ہے علی کی ہاں صحابیت مقدم نہیں ہے ایک مسلمان کے اعتبار سے سارے لوگ علی کی نگاہوں میں مساوی تھے لہذا علی نے عدل کی وجہ سے غربت کا خاتمہ کیا علی نے عدل کی وجہ سے شریعت کو بچایا علی نے عدل کی وجہ سے سچے اسلام کی محافظت کی آج فلاکت ہے پریشانیاں ہیں وہ کس لیے وہ اس وجہ سے کہ حکام عدالت سے کام نہیں لے رہے اور جہاں ظلم ہوگا وہاں غربت ہوگا اور میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا ہوں یہ پوری دنیا آج اسی ظلم کے ڈھردے پہ چل لیں سازمہ نے ملل کی رپورٹ اختصاد کیا اسلحوں میں یہ دنیا بہت آگے نکل چکی ایک ایک ملک کے پاس اتنے اتنے اسلحے ہیں کہ اس دنیا کو تین مرتبات تباہ کیا جا سکتا ہے لیکن غلوں کا اشتاق کتنا ہے یہ بہت کم لوگوں کے گھروں میں روٹیاں ہیں یا نہیں یہ حکام کو خبر نہیں سازمہ نے ملل کی رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ اس مارڈن دنیا میں آج بھی رات میں ہر آٹھ آدمیوں میں سے ایک آدمی بھوکا سوتا آٹھ آدمیوں میں سے ایک آدمی ہر رات بھوکا سوتا اور پھر اسی رپورٹ میں لکھا ہوا تھا دنیا کے ساٹھ کروڑ آدمی غریبی دیکھا کے نیچے زندگی بسر کر رہے جو روٹی کپلے اور مکان کے محتاج لیکن حکمرانوں کے کانوں پر جو تک نہیں رہنگ رہی ساٹھ کروڑ آدمی معمولی چیز نہیں عزیز ہو ہر آٹھ آدمی میں سے ایک آدمی بھوکا سو ساٹھ کروڑ آدمی خط فقد کے نیچے زندگی بسر کر رہے یہ ظلم نہیں تو اور کیا لیکن اگر عدالت کی حکومت ہوتی ہے تو پھر غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے ہر آدمی کے جس پر کپڑا نظر آتا ہے ہر آدمی کا پیٹ بھڑا ہوا نظر آتا ہے ہر آدمی کے پاس ذاتی مکان نظر آتا ہے اس لئے بعض علماء نے بیان کیا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علی مصد آپ کی حکومت کے جب آخری ایام تھے تو آپ نے اعلان کیا کہ تمام لوگ فلا دن فلا میدان میں جمع ہو جائیں سب جمع ہوئے پورا کوفہ جہاں جا تک یہ اعلان پہنچاتا لوگ جمع ہو گئے بعض بزرگان نے بیان کیا کہ تقریبا نو لاکھ کا مجمع علی کے قریب اس دن کھڑا ہوا تھے علی ایک بلندی پہ گئے اور بلندی پہ جانے کے بعد آپ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا تمام لوگوں جتنے بھی آپ کے دائرہ حکومت میں زندگی بسر کر رہے تھے چاہے وہ مسلمان تھے یا زمی افراد یعنی غیر مسلم جو اسلام کی سیکورٹری میں زندگی بسر کرتے چونکہ اسلام سب کو جینے کا حق دیتا زبردستی اسلام کسی کا دین عوض نہیں کراتا علی کی حکومت میں اور آپ کے دائرہ حکومت میں مسلمان بھی تھے غیر مسلمان بھی سب جمع تھے مولا ایک بلندی بے گئے آپ نے خدبہ دیا تقریر کی اور تقریر کے دوران آپ نے کہا ٹھیک ہے تم نے میری حکومت میں بڑی مشکلات اٹھائی چونکہ تین تین جنگے سفین جو تقریبا ایک سال تک چلی اور جنگے نہر جو چھوٹی موٹی جھڑپے ہوتی تین بڑی بڑی جنگے تم نے ڈڑی ہیں بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں زہمتیں اٹھائی ہیں تم نے خون دیا ہے لیکن یہ بتاؤ کہ میرے دائرہ حکومت میں کیا تم کھانے کے لیے اناج نہ ہو جس کے جسم پر پہننے کے لیے لباس نہ ہو جس کے رہنے کے لیے ذاتی مکان نہ ہو اگر ایسا ہو تو مجھ علی کو اطلاع دو سب نے سر جھکا لیا غور کرنے لگے تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا کہ یا علی آپ صحیح کہہ رہے ہم نے زہمتیں اٹھائی ہیں ہم نے مشکلیں اٹھائی ہیں لیکن آپ نے غربت کا خاتمہ کر دیا یا علی ہر ایک کا پیٹ بھرا ہوا ہے ہر ایک کے گھر میں آناج ہے یا علی ہر ایک کے جس پر لباس ہے یا علی ہر ایک کے پاس ذاتی مکان ہے جب علی نے ان سے اعتراف لے لیا تو پھر کہہ سنو یہ میری وہ قمیس ہے جس کو میں سالھے چار سال پہلے مدینے سے پہن کے کوپے آیا تھا میں نے تمہاری زندگیوں کو بدل دیا ہے اپنے کو نہیں بدلا یہ ہے میری وہ قمیس جس کو میں سالھے چار سال پہلے سالھے چار سال پہلے مدینے سے پہن کے آیا میں نے تمہاری زندگیوں کو بدل دیا ہے اپنی زندگی کو نہیں بدلا اگر کوئی اتنا رحمدار حاکم اسلامی ہوتا ہے تو اسے حقیقی معنی رحمت للعالمین کا جانشین کہتے سلوات پڑھے محمد تو عزیزو علی نے سچے اسلام کی محافظت کی ورنہ آج اسلام کا چہرہ ایک دم مس ہو گیا تھا کم سے کم مسلمانوں کے درمیان ایک فرقہ تو ہے جس کا چہرہ ہم اہل دنیا کو دکھا سکتے ہیں یہ علی والے ہیں ان کے پاس عدالت ہے ان کے پاس سچا اسلام ہے اسی لیے ابھی کچھ سال پہلے سازمان ملل کے جو جنرل سگریٹری تھے کوفی انان انہوں نے سازمان ملل میں ایک بات کہی تھی کہ اے لوگوں سازمان ملل یعنی جہاں تمام ملتوں کے رہنما رہتے عیسائی بھی ہے یہودی بھی ہے اپنے ہندوستان کے مذہب والے بھی ہیں اور مسلمانوں کے مختلف گروہ ان کے نمائندے تو اس نے سازمان ملل میں کہا تھا دنیا والے ظلم چھوڑو بہت ہو گیا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں عدالت قائم ہو تو وہ دین پیش کرو جو علی نے پیش کیا تھا وہ راستہ اختیار کرو جو علی نے اختیار کیا تھا پوری دنیا میں عدالت قائم ہو جائے علی نے عدالت کی عدالت کی راہ میں قربان دی اسی لئے حج کے موقع پر جب معویہ گیا ہوا تھا مولا کا زمانہ ختم ہو گیا تھا اسے معلوم ہوا کہ دارمیہ حجونیہ ایک خاتون تھی اس زمانے میں بلی مشہور تھی اپنے تقوی میں اپنے ایمان میں دنیا وہ تھی جو آگے آگے بڑھ کے علی کی شان میں قصیدہ پڑھ رہی تھی اور معویہ کی مذہمت کر رہی تھی لشکر علی کو اُبھار رہی تھی جنگ کے لئے تو معویہ کے لشکر کا ہر آدمی پہچانتا تھا اس یہ مردوں کو شجاعت دلاتی ہے اور جب کوئی مرد زخمی ہوتا تھا تو اس کی مرہم پٹی بھی یہ خاتون کا بھی گذار کر دیا گئی مشہور تھی بڑی کٹر علی والی ہے معویہ کو معلوم ہوا کہ دارمیہ حجونیہ بھی حج کو آئی ہے بلایا گیا معویہ کے سامنے آکی یہ دارمیہ بیٹھ گئی معویہ نے کہا دیکھو اب علی کا زمانہ ختم ہو گیا جو ہو نہ تصو ہوا جنگ ہوا ہوا آخر میں دیکھو حکومت میرے ہاتھ میں اب تم میرے ساتھ ہو جائے دارمیہ نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں تیرے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا حاکم شام نے کہ یہ بتاؤ تم علی کو زیادہ کیوں چاہیتی ہو اور صرف علی کو چاہیتی ہی نہیں مجھ کو دشمن بھی رکھتی ہو وجہ کیا ہے کیا ہم نے تمہارا کھیت قبضے میں کر لیا ہے کیا وجہ دارمیہ نے کہا نہیں بات یہ ہے کہ علی مجسم عدالت تھے اس لئے میں علی کو چاہیت ہوں کہا مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہو تو اس نے کہا تُو ایک ظالم انسان جس نے بیجا مسلمانوں کے درمیان اختلاف کروایا کتنے مسلمانوں بھی جانگی تُو ایک گورنر تھا تُو نے علی کا کہنا نہیں مانا بغاوت کر دی اور باغی مسلمانوں نے تیرا ساتھ دی کہا چاہیت یہ بتاؤ تم نے علی کی حکومت کو بھی دیکھا ہے میری حکومت کو بھی دیکھا تو مجھ میں اور علی میں کیا فرق محسوس کیا چے نسبت خاکرہ بالا میں پاک لیکن اس کی عقل ماری گئی سوچا عورت ہے ان کا امیر المومنین بھی دنیا میں نہیں شد ڈر جائے گی ہمارے فیور میں بولے لیکن مومن ایمان کے معاملے میں لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے مومن ڈرتا نہیں مابیان کہ مجھ میں فرق کیا ہے بہت فرق ہے چے نسبت خاکرہ بالا میں پاک بتاؤ کچھ تو بتاؤ کہ دیکھو میاں تم حکومت ملنے سے پہلے فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے اور حکومت شہانہ زندگی بسند کر رہے ہو ہم نے تمہارا دونوں زمانہ دیکھا حکومت ملنے سے پہلے فقیر تھے موٹے لباس پہنتے تھے مارے مارے گھومتے تھے لیکن حکومت ملنے کے بعد تم بادشاہ بن گئے ہو قیسر و قسرہ کو بادشاہ اور حکومت کے معاملے میں عیاشیوں کے معاملے میں فیل کر دیا ہے لیکن علی میں یہ بات نہیں تھی علی جیسے حکومت ملنے سے پہلے تھے ویسے ہی حکومت ملنے کے بعد تھے علی کے ظاہر کو دیکھ پتا یہ چلتا تھا کہ علی کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حکومت اسلامی کو علی کی ضرورت ہے سلوات پڑھیں محمد ہو اچھا یہ بات ہے یہ بات ہے تم علی کو اس لئے چاہتی ہو کہ علی مجسم عدالت تھے علی جیسے حکومت ملنے سے پہلے تھے ویسے ہی علی حکومت ملنے کے بعد تھے ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا اس کی عادت تھی اور حکمرانوں کی عادت بھی ہوتی ہے جب دھمکی سے لوگ نہیں مانتے تو پھر پیسہ دیا جاتا مال مال کے ذریعے سے خرید آجائے اس نے جیسا بات بات ہے عزیز جن کے امام سو سرخ بال والے اونڈ دیکھے ایک عورت کی نگاہ میں علی جیسے نہ بن سکے ان کے کمزرف امتی آج نبی جیسا ہونے کا خواب دیکھ رہے آئے سلوات پلے محمد ایک اور سلوات پلے محمد تو عزیزو یہ ہیں علی ابن ابی طالب اغیار بھی کہہ رہے ہیں اگر دنیا کو عدالت کی راہ پر لانا ہے تو اس راستے کو اختیار کرو جو علی نے اختیار کیا تمام انبیاء کی بی صد کا مقصد صرف ایک تھا لقد ارسلنا رسولنا بالبیجنان وانزلنا ماہم الكتاب والمیزان کیوں لیقوما ناسو بالقسط اللہ نے کہا کہ ہم نے رسولوں کو بیجا دلیلوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتابوں میزان کو نازل کیا حدف یہ تھا لیقوما ناسو بالقسط تاکہ تمہارے درمیان عدالت قائم ہو جائے تمام انبیاء کے مقصد کو علی نے بچایا اور علی کے بعد ان کے بیٹے حسن نے اور ان کے بعد ان کے بیٹے حسین اس لئے ہم حسین کو یہ کہہ کے سلام کرتے ہیں آدم کے وارث تم پہ سلام نو کے وارث تم پہ سلام ابراہیم و موسو عیسیٰ کے وارث تم پہ سلام پیغمبر اسلام کے وارث تم پہ سلام چونکہ حسین نے سب کچھ قربان کر کے انبیاء کی زہمت کو بچایا علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں تین محبتوں کا جواب آج تک نہیں مل پایا تاریخ نے تین محبتیں ایسی نہیں دیکھی جن میں سے ایک محبت ایک باپ اور بیٹے کی ہے ایک محبت باپ اور دختر کی ہے اور ایک محبت بھائی اور بہن جس طریقے سے جناب یعقوب اپنے بیٹے یوسف کو چاہتے تھے تاریخ نے باپ اور بیٹے کی ایسی محبت کو نہیں دی جس طریقے سے رسول اسلام اپنی دختر فاطمہ سے محبت کرتے تھے اس طریقے سے آج تک کسی باپ نے اپنی دختر کو نہیں چاہتے اور جس طریقے سے زینب اپنے بھائی حسین سے محبت کرتی تھی اور حسین زینب کو چاہتے تھے تاریخ نے بھائی اور بہن کی ایسی محبت کو نہیں دی یہی بنا تھی جب جناب عقیل نے عبداللہ بڑی بیٹی زینب سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ عبداللہ کے ساتھ اگر شادی ہو جائے تو بڑی بہتری ہے اس خاندان کی تو علی نے سر جھکا کے کہا بھائی عقیل یہ رشتہ مجھے منظور ہے لیکن آپ اتنا جانتے ہیں نا کہ میری بیٹی زینب بن حسین کے زندہ نہیں رہ سکتے لہٰذا بھائی میری ایک شرط ہے اگر شرط آپ کو منظور ہے تو رشتہ منظور ہے ورنہ میں رشتے کو رد کرتا ہوں عقیل کا شرط کیا ہے علین کا بھائی عقیل شرط یہ ہے اگر آنے والے زمانے میں ایسا وقت آ جائے کہ میرا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کے جانے لگے تو پھر زینب عبداللہ کے ساتھ نہیں رہے گی حسین کے ساتھ سفر پہ جائیں شرط منظور ہوئی زینب بیاء کے عبداللہ کے گھر میں آئی زمانہ گزرتا رہا یہاں تک کی اٹھائیس رجم سن اکسر ہجنی کا سورج تلو ہو گیا حسین ابن علی آمادہ بر سفر ہو گئے جناب زینب تلکتی ہوئی آئی کہ بھئی تم کو تو معلوم ہے کہ یہ بہن تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی حفظ حقوق کے لئے امام حسین نے بہن زینب بابا نے تمہاری نسبت عبداللہ کی طرف دے دی ہے جاؤ پہلے ان سے اجازت لو اس کے بعد ساتھ میں چلنا ثانی زہرہ گھر پہ آئیں عبداللہ بیمار تھے غنودگی کا عالم تھا جگانا مناسب نہیں سمجھا بس علی کی بیٹی عبداللہ کے سرانے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہے جب گرم گرم آسو عبداللہ کے رخصاروں پہ گرے عبداللہ نے چونک کے آنکھ کھول دی اور کہا علی کی بیٹی رونے کی وجہ کیا ہے ثانی زہرہ کہتی ہے عبداللہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں بغیر بھئیہ حسین کے زندہ نہ رہ پاؤں گی عبداللہ تم کو بابا کی شرط بھی یاد ہوگی کہا ثانی زہرہ آپ کیا کہنا چاہ عبداللہ نے کہا شہزادی جائیے مجھے وہ شرط یاد ہے زینب اٹھیں چند خدم چلیں عبداللہ کی نہیب سی آواز گنجی سامی زہرہ رک جاؤ زینب کا دل دھڑکنے لگا شہد عبداللہ اپنی بیماری کی وجہ سے مجھ کو روکنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک مرتبہ عبداللہ نے روکے کہ شہزادی آپ تنہا جا رہی ہیں تنہا آپ کا جانا مناسب رہی ہے اپنے ساتھ آن محمد کو لیتی جائیے اگر کربلا کے میدان میں آپ کے بھائی حسین پہ وقت پڑ جائے تو آن محمد کو میری طرف سے قربان کر دیجے گا یہ حسینی قافلہ کربلا آگیا روز آشور نمودان ہوا دفتر قربانی کھل گیا حبیب شہید ہو چکے زہیر شہید ہو چکے اولاد عقیل کام آ چکی زینب کی نگاہ اولو محمد پہ بلی اولو محمد سب شہید ہو رہے ہیں مگر تم زندہ ہو خدا کی قسم اگر علی اکبر شہید ہو گیا اور زندہ رہے تو یہ ماں دودھ نہیں بخشے گی اولو محمد رونے لگے مادر گرامی ہم کیا کریں صبح سے کئی مرتبہ مامو جان کی خدمت میں گئے جتنی مرتبہ مرنے کی اجازت مانگتے ہیں مامو جان ہم کو گلے سے لگا کے رونے لگتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں اولو محمد میں تمہیں مرنے کی اجازت کس طریقے سے دوں تم میری بہن زینب کی نشانی مادر گرامی آپ بھی اجازت دلوا دیجئے کہا شہزادوں پردے کے پیچھے جاؤ اولو محمد پردے کے پیچھے گئے سانی زہرہ نے کہا فضا جا میرے بھائی حسین کو بھلالا امام حسین سانی زہرہ کے خیمے میں آئے بہن نے بھائی کے لئے مسلح بچھا دیا حسین مسلح پہ بیٹ گئے زینب اس طریقے سے مخاطب ہوئی بھائی اس عالم غربت میں عجیب مسیبت آن پڑی ہے اے کاش میں اپنی جان کو آپ پہ قربان کر پاتی بھائی علی و فاطمہ کی بیٹی ہوں دوسری عورتوں کی طریقے سے باہر بھی نہیں نکل سکتی اگر عورتوں کو اذنے جہاد ہوتا تو میں اپنی جان کو آپ پہ قربان کر دیتی بھائی زینب زینب اس عالم غربت میں آپ سے ایک خواہش کرنا چاہتی ہے اور اس امید تمہاری کسی خواہش کو پوری عمر میں رد نہیں کیا ہے جو مانگنا ہو مانگو جو خواہش بیان کرو حسین چاہے اجازہ امامت سے تمہاری خواہش کو پوری کرے لیکن آج تمہاری خواہش رد نہ ہوگی زینب نے تین مرتبہ حسین سے اعتراف لے لیا بھائی بہن کی خواہش رد تو نہ ہوگی حسین نے کہا نہیں بہن جب تین مرتبہ حسین نے اعتراف کر لیا تو زینب نے وہیں سے آواز دی آنو محمد نکل آؤ حسین نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے قد سے لمبی تلوارے لے کے آئے اور حسین کے قدموں سے لپڑ گئے کیا زینب نے مسکرا کے کہا بھائی یہی تو آخری خواہش ہے حسین نے محمد کو اجازت دی خیمے سے نکل آئے ثانی زہرہ نے جلدی جلدی بچوں کو سجانا شروع کیا خوشک بالوں میں کنگی کی چھوٹے چھوٹے پٹکے باندیے تلوار ہمائل کی خیمے کے در تک بھیجنے آئیں جب آون محمد خیمے سے نکل گئے کہا شہزادو رک جاؤ آون محمد رک گئے مادر گرامی کیا بات ہے کہا بچوں تم کو تو معلوم ہے نا تم علی کے نواسے ہو تم جعفر تیار کے پوتے ہو اگر پورا لشکر مل کے حملہ کر دے تو خیمے واپس مت آنا پسر سعج نے جب بچوں کو مقتل میں دیکھا تو چیقے کہا حسین کیا تمہارے لشکر کے جوان ختم ہو گئے ہیں جو اب تم بچوں کو بھیج رہے ہو آون آگے بڑھے کاموس سے لڑ کے دیکھ محمد آگے بڑھے کاموس سے لڑ کے دیکھ جو بھی بچوں کے مقابلے میں آتا تھا واصل جہنم ہو جاتا تھا لکھا ہے یہ بچے لڑتے لڑتے پسر سعج کے خیمے کے قریب پہنچ گئے قریب تھا کہ پسر سعج کو قتل کر دیتے پسر سعج چل آیا فوج والو ان بچوں کو معمولی بچہ مت سمجھو یہ علی کے نواز ہیں یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں اگر اکیلے اکیلے جنگ کروگے تو سب مارے جاؤگے لہذا میرا حکم یہ ہے کہ پورا لشکر مل کے بچوں کو گھیر لے بس ازادارو پورے لشکر نے مل کے اونو محمد کو گھیر لیا کوئی تیر مار رہا تھا کوئی تلوار مار رہا تھا کوئی پتھر مار رہا تھا زینب کے دو چاند بنی امیہ کے بادلوں میں گھر گئے بیان ہوتا ہے حسنائے جنگ میں چھوٹا شہزادہ محمد زخمی ہو گیا اس نے بڑے بھائی آون کو مدد کے لیے بلایا آون آگے بڑھے چھوٹے بھائی کے زخم کو باندھ رہتے ایک شقی کو موقع مل گیا آون کے سر پہ تلوار کا بھرپور بار کر دیا زینب کے دونوں شہزادے گھولے سے زمین پہ آئے آواز دی مامو جان ہماری مدد کی ایک طرف سے حسین دوڑے ایک طرف سے عباس دوڑے ایک کالاشا حسین نے اٹھایا ایک کالاشا عباس تو حدیعہ لے کے جا رہے ہیں خسین اور عباس بہن زینب کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں اور حدیعے میں آون محمد کی لاشے لے کے جا رہے ہیں ہاں زاداروں تاریخ بتاتی ہے جب کربلا کے میدان میں کسی شہید کا لاشہ آتا تھا تو زینب بڑھ کے استغبال کرتی تھی جب حبیب کا لاشہ آیا زینب نے آگے بڑھ کے استغبال کیا زہر کا لاشہ آیا زینب نے آگے بڑھ کے استغبال کیا قاسم کا لاشہ آیا زینب نے آگے بڑھ کے استغبال کیا لیکن ہائے جب عونم محمد تی لاشے آئی ہیں تو زینب کا کہیں پتا نہیں ہے بیبیا زینب کو تلاش کر رہی ہیں ربابتی نگاہ خیمے کے گوشے میں گئی کیا دیکھا سانی زہرا سجدہ شکر میں کہہ رہی ہیں پروردگار تیرا شکر ہے میرے بچے اسلام کے کام آگئے اس مختصر سے عبادت کو قبول کرنا خدایہ جو ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما خدایہ جو ہمیں مقروض ہے ان کے قرضوں کو عدا فرما خدایہ جو ہمیں بیمار ہیں بحق بیمار اربلا ان سب کو شفاہ کاملہ و عاجلہ عطا کرنا خدایہ جو ہمیں بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے خدایہ جن کو روزگار میں نقصان ہو رہا ہے ان کی منفعت میں دن دونہ رات چوبنا اضافہ فرما خدایہ ہم سب کی آقبت و خیر فرما خدایہ ہمارے مرہومین پر نظر کرم فرما خدایہ دنیا ظلم و چور سے بھر چکی ہے ہمارے امام زمانہ کے ذریعے سے ہماری مدل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں قرار دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ موسیقی موسیقی